موسلم لیگ نون ناروال میں پاکستان مسلم لیگ نون یوت کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نوجوان کسی بھی جماعت کا ہر آول دستہ ہوتے ہیں مسلم لیگ نون کے قائدین کو نوجوانوں پر فخر ہے جنہوں نے ہر مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت پر فوجی ڈکٹیٹر نے شپون مار کے مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیے رکھا جس کی وجہ سے ناروال میں خاطرخواہ ترکیاتی کام نہیں کروائے جا سکے انہوں نے کہا کہ دوہزار آٹھ کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو پنجاب میں اکثریت ملی تو وزیراعلا شہباز شریف کی وسادت سے ناروال میں اربوں روپے کی لاغت سے ادھور منصوبوں کو ترجیح بنیادوں پر شروع کیا گیا جو تکمیل کی آخری مراحی میں پہنچ چکے ہیں جس کے باعث دوہزار آٹھ والا ناروال اب تبدیل ہو کر ترقی آفتہ ازلا کی صف میں کھڑا ہو چکا ہے اس موقع پر مسلمی گنون کے زلعی صدر ملک تاریخ آمان نے کہا کہ یوت کنونشن کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو منظم اور متحد کرنا ہے سابق تحصیل ناظم خاجہ محمد وسیم بٹ نے کہا کہ سونامی کا نارا لگانے والے دراصل مشرف کی باقیات کو اکٹھا کر کے ملک میں دوبارہ آمر کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں گوشرا مالا میں تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے چاند گاڑی میں سوار تین بچے جان بھاگ جبکہ دو خواتین شدید زخمی ہو گئی ہیں شکوپرا روڈ پر علیاس کالونی کی رہائشی پروین بی بی اور سونی بی بی اپنے بچوں کے ہمراہ لاہور جانے کے لیے چنگچی سے بائی پاس کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں پیچھے سے آنے والے تیز رفتار ٹرک نے بے قابو ہو کر ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں بارہ سالہ زینب چھ ماہ کا بچہ اور چار ماہ کا سخاوت مواقع پر ہی جان بھاگ ہو گئے جبکہ پروین اور سونی بی بی شدید زخمی ہو گئی جنہیں رسکیو اہلکاروں نے طبعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے واقعی اطلاع ملنے پر تھانہ سادر پولیس نے مواقع پر پہنچ کر کاروائی شروع کر دی ہے تاہم ٹرک اور چاند گاڑی کے ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے فیصل آباد میں زلعی انتظامیہ کی ڈینگی کے خلاف مہم کاخزوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے انتظامیہ کی ادم توجہی سے شہر میں چکا چکا گندگی کے ڈھیروں سے تافن پھیلنے لگا ہے شہر کے پانچ علاقوں مدینہ ٹاؤن، آفیسر کالونی، کینال کالو روڈ اور سعید کالونی میں چکا چکا گندگی کے ڈھیروں سے تافن پھیل لہا ہے جس کی وجہ سے ڈینگی پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے شہری اور سیاسی ہلکوں نے زلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوٹسیشن کی بچائے لوگوں کو ڈینگی سے محفوظ برانے کے لیے شہر بھر میں موجود گندگی کے ڈھیروں کو تلف کر کے بھنگامی بنیادوں پر کاروائی کی جائے چیچہ وطنی میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران اشتہاری ڈاکو حلاق جبکہ اس کا ایک ساتھی گریفتار اور دو فرار ہو گئے ہیں پولیس سرائے کے مطابق پولیس تھانا شہکوٹ کو اطلاع ملی تھی کہ قتلوں ڈکیتی اور اغواہ برائے تاوان جیسی درجنوں سنگین وارداتوں میں ملاوث اشتہاری ڈاکو شبیر اور فشبو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نواہی گاؤں 28-14 ایل میں ایک ڈیرے پر موجود تھا جس پر پولیس نے ڈاکو کا محاصرہ کر لیا تو ڈاکو نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی جس سے ایک پولیس کانسٹیبل زخمی ہو گیا پولیس کی جوابی فائرنگ سے ڈاکو شبیر اور شبو موقع پر ہی حلاق ہو گیا جبکہ اس کا ایک ساتھی گریفتار اور دو فرار ہو گئے پولیس مقابلے کی طرح ملتے ہی ڈی ایس پی سرکل چیشا وطنی پولیس کی بھارین افری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے فرار ہونے والے دو ڈاکو کی گریفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے سنی تحریک کے مرکزی رہنما محمد شاہد غوری نے کہا ہے کہ 18 کروڑ عوام آئندہ عام انتخابات میں موروسی سیاستدانوں کا محاصبہ کریں گے سیال کورٹ میں سنی تحریک کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو حقیقی معینوں میں اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے موروسی سیاستدانوں اور قیام پاکستان کی مخالفت کرنے والوں کا محاصبہ وقت کی اولین ضرورت ہے کیونکہ روٹی کپڑا مکان اور عوامی مسائل کنارے رگا کر عوام کو ہر الیکشن میں دھوکہ دے کر ووٹ حاصل کرنے والوں نے عوام کو فاقہ کشی اور خودکشیوں کے سوا کچھ نہیں دیا شاہد غوری کا کہنا تھا کہ موجودہ بہرانوں کے ذمہ دار بھی حکمران ہی ہیں کنونشن میں سابق وزیر آزاد کشمیر حامد مرزا مولانا غلام حیدر خادمی اور دیگر نے بھی خطاب کیا منڈی سادی گنج کی بات کریں گے اس بریک کے بعد منڈی سادی گنج میں 1892 میں تعمیر ہونے والا قدیم اور تاریخی ریلوی سٹیشن ویرانی کا منظر پیش کرنے لگا ہے قیام پاکستان سے قابل قائد آزم محمد علی جناہ کراچی سے دہلی کا سفر بھی اسی ٹریک سے کرتے تھے اور کئی روز تک منڈی سادی گنج ریلوی سٹیشن پر قیام کرتے تھے سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں بورٹر کو بھارت کے ساتھ باہمی تجارت کے لیے کھول لیک تجویز پر عمل درامت نہ ہونے کے باعث اپنی حیثیت کھو چکا ہے اہلی علاقہ نے وزیراعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ ریاست بہاولپور میں چلنے والی ٹرین کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ منڈی سادی گنج سٹیشن پر قائد آزم محمد علی جناہ کے ذریع استعمال کمرے کو میوزیم کا درجہ دیا جائے بہاولپور میں موسم بہار کی آمد کے موقع پر تاریخی نور محل کے وسط میں دو روزہ گھوڑ سواری میلہ اختتام پذیر ہو گیا ہے گھوڑ سواری کی تقریب کا آغاز مارچ پاس سے کیا گیا مارچ پاس کے بعد ننے گھوڑ سواروں نے شو جمپنگ میں حصہ لیا اور حاضرین سے داد وصول کی اس موقع پر گھوڑے اور اونٹ کا ڈانس بھی پیش کیا گیا اور بچوں نے میوزیکل چیئر شو میں بھی حصہ لیا اس موقع پر نیزہ بازی کا مقابلہ ہوا جس میں صادق پبلک سکول اور بہاولپور کور کی ٹیموں نے حصہ لیا اس موقع پر آمی بینڈ نے مخصوص تھنے پیش کی کور کمانر بہاولپور لیفٹن جنرل محمد حارون اسلم نے خطاب کرتے ہوئے اورگنائزرز اور شرکا کو خراج تحسین پیش کیا انہوں نے میلے میں حصہ لینے والے بچوں میں انامہ تقسیم کیے بعد ازاں پولو میل جیتنے والی ملتان پولو کلپ کی ٹیم کو ٹروفی بھی دی گئی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر سینٹر ساجد میر نے کہا ہے کہ پاکستان کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے اسلامی کمانین کو عملی طور پر نافذ کیا جائے فروز وٹ ہوا میں نفاظ اسلام روڈ کاروہ کے استقبال یا جلس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اسلاف نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی ہیں ہم اس ملک میں اسلام کے عادلانہ نظام کے قیام تک چین سے نہیں بیٹھیں گے پروفیسر ساجد میر نے کہا کہ امت مسلمان کی طاقت کا سرچشمہ قرآن و سنت ہے اس پر عمل پیرا ہو کر ہی سامرازی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے اس موقع پر اہل حدیث یوت فورس پاکستان کے صدر قاری زاکر الرحمان صدیقی حافظ عبدالباسد سابق ایم پی اے حاجی عبدالرزاق اور دیگر نے بھی خطاب کیا گجرہ والا میں مجلس وحدت المسلمین کے ذرہ تمام سانہ گلگت کے خلاف ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی علامہ سبتان الحسینی مولانا قاظم ترابی اور مولانا عظمت علی کی قیادت میں نکالی جانے والی احتجاجی ریلی جیٹی روڈ سے ہوتی ہوئی پرانے ریلوی سٹیشن پہنچ کر اختتام پسیر ہوئی اس موقع پر ریلی میں شریک افراد نے لاؤ این اورر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی انہوں نے مطالبہ کیا کہ سانہ گلگت کے ذمہ دار افراد کے خلاف فوری کاروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر کے کڑی سزا دی جائے فیصلبات کے نماحی علاقے ستیانہ روڈ پر انتظامیہ کی ملی بھگت سے بڑھتی ہوئی تجابزات کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ستیانہ روڈ پر تجابزات مافیا فٹ پات کو گاڑیوں کے ڈسپلی کے طور پر استعمال کر رہا ہے جبکہ سڑک پر کئی کے فٹ تک تجابزات موجود ہیں جس کے باعث ٹریفک کا نظام معتل ہو کر رہ گیا ہے جبکہ شہریوں کے لیے پیدل چلنا بھی محال ہو گیا ہے تجابزات کے باعث قبضہ مافیا اور شہریوں کے درمیان چھگڑے معمول بن چکے ہیں جبکہ تجابزات مافیا کی طرف سے ملنے والی چمک کے باعث ٹی ایم اے جنا ٹاؤن انتظام یعنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں شہریوں نے ڈی سی او سے مطالبہ کیا ہے کہ ستیانہ روڈ پر تجابزات کے خلاف آپریشن کر کے فٹ پات خالی کرائے جائیں خانپور میں ڈاکو دندہارے بینک آفیسر کے گھر سے آٹھ لاکھ روپے مالیت کا سونہ اور دو لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں خانپور کے علاقے مولل ٹاؤن میں ہی تین ڈاکو نے سابق بینک آفیسر محمد عارف کے گھر دھاوا بول دیا اور اس لحا کے زور پر اہل خانہ کوئی ارکا مال بنانے کے بعد گھر میں موجود دو لاکھ روپے کی نقدی اور آٹھ لاکھ روپے مالیت کے تلائی زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے دوسری جانب پولیس ڈاکو کو تحال گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے متاثرہ خاندان نے آئیٹی پنجاب سے مطالبہ کیا کہ ڈاکو کو فوری طور پر گرفتار کر کے مسروقہ زیورات اور نقدی برامت کرائی جائے موری میں وزیراعالہ پنجاب کی جانب سے ایک بے گھر غریب شخص کو پانچ ملے زمین دیے جانے کے حکمات پر ایک سال گزر جانے کے باوجود بھی عمل درامت نہیں ہو سکا اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں موری کے ایک مئمر اور بے گھر شخص چنپیر شاہ کی درخواست پر وزیراعالہ پنجاب نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے اس کے گھر کے لیے پانچ ملے ارازی کی فراہمی کے احکامات جاری کیے مگر ایک سال گزر جانے کے باوجود نوکر شاہی نے ان احکامات کی تعمیل نہیں کی اس طرح یہ مئمر جوڑا سر چھپانے کے لیے مقام انتظامیاں خصوصا محکمہ مال کے دفاتر کے چکر کاٹنے اور ان کی جھڑکیں سہنے کے بعد اب حمد ہارتا نظر آتا ہے محکمہ مال کے فرشناس اہلکار ان کی بات سننا تو درکنار سیدھے مباد کرنے کو بھی تیار نہیں جبکہ ان بے گھر افراد کا ساتھ دینے والے میڈیا کے کیمروں پر بھی وہ جھپٹنے کی کوشش کرتے ہیں تاہم غریب اور بے گھر چنپیر اور ان کی اہلیہ اپنے عمر کے آخری حصے میں زلی حکام سے اپنا سر چھپانے کے لیے امید لگائے بیٹے ہیں امتیاز الحق وقت نیوز مری سیالکورٹ میں ڈینگی وائرس سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر سے آگاہی کے لیے ایک سیمنار کا انعقاد کیا گیا سیمنار سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی ڈسٹک آفیسر سوشل ویلفیر محمد شریف خممن کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے پچھلے سال ڈینگی وائرس کی روک تھام اور آگاہی کے لیے انجیوز اور سوشل ویلفیر کی ٹیم میں تشکیل دینے سے ڈینگی وائرس پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا تھا اس سال بھی حکومت پنجاب نے ڈینگی مچھروں کی افضائش کو کنٹرول کرنے کے لیے نتیجہ خیز اقدامات کیے ہیں محمد خالد وسیم ایڈوکٹ نے کہا کہ ڈینگی وائرس سو سے زائد ممالک میں پھیل چکا ہے اس لیے ڈینگی وائرس پر کابو پانے کے لیے بیرون ممالک سے آنے والے ٹائرز اور دیگر اشیاء کے نگرانی کے ساتھ ساتھ زلا سیال کوٹ میں زیادہ سے زیادہ سپری کروایا جانا ضروری ہے سیمنار سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اس موقع پر مرد و خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد موجود تھی گیس لوڈ مانیجمنٹ پلان کے تحت لاہور، شیخ خبرہ، ساہیوال اور ملتان میں سی این جی سٹیشنز آج صبح چھ بجے سے تین دن کے لیے بند کر دیے گئے ہیں سی نورڈن گیس کمپنی کی جانب سے پنجاب میں انڈرسٹریل یونٹس کو ہفتے میں تین دن گیس کی فراہمی کے لیے سی این جی سیکٹر کو چونسٹھ گھنٹوں کے بجائے تین دن تک بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے سی این جی کی بندش سے قبل رات گئے شہریوں کو بڑی تعداد میں گاڑیوں میں گیس پھروانے سے سی این جی سٹیشنز پہنچ گئی جبکہ گیس جس کے باعث سی این جی سٹیشنز پر گاڑیوں کی لمبی قطہ نے دیکھنے میں آئی دوسری چانب سی این جی کی بندش سے پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بفاقی داروں حکومت اسلامباد میں گرین ٹراسک فورس کے زیرہ تمام نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی دل کی بیماریوں کے صدیباب کے لیے مارگلہ میں ووک کا انعقاد کیا گیا گرین ٹراسک فورس اور ینگ ڈاکٹرز اسسوسییشن نے اشتراک سے مارگلہ میں ووک کا انعقاد کیا جس کا مقصد نوجوانوں میں دل کی بیماریوں سے متعلق آگاہی اور ان کے صدیباب کے حوالے سے شاہر پیدا کرنا تھا ٹاولپنڈی میڈیکل کالج کے زیرہ تمام یہ باعث بھی ووک تھی جس میں کالج کے موجودہ اور سابق طلبہ کی فیاملیز نے بھی بھرپور شرکت کی خوبصورت ووک کے شرکا کا کہنا تھا کہ اس قسم کی تقریبات جہاں ایک صحت مند دانا قدم ہے وہیں ایک بہترین تفریح بھی ہے تیرہ آدھخان میں بلوج ثقافت کو جاگر کرنے کے لیے بی ایم سرائے سے ایک ریلی نکالی گئی ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلپ پہنچی جہاں ریلی کے شرکا نے بلوج ثقافت کو جاگر کرنے کے لیے بغیر ڈول کے جھومہ لگائی جسے دیکھنے کے لیے درجلوں لوگ موجود تھے ریلی میں لوگوں نے پلیکارٹس بھی اٹھا رکھے تھے جن پر بلوج ثقافت کے حق میں نارے درج تھے اس موقع پر شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ بلوج قوم متحد ہے اور ہم امن کا پیغام دینے کے لیے کٹے ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت دنیا بھر میں بلوج ثقافت کو جاگر کرنے کے لیے خصوصی اقتامات کرے جماعت اسلامی کے رہنماء میاں اسلام نے کہا ہے کہ حکومت عمام کو رلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کسی صورت پرداشت نہیں کیا جائے گا اسلامباد میں جماعت اسلامی کی جانب سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف احتجازی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے کی قیادت جماعت اسلامی کی رہنماء اور سابق رکن قومی اسمبلی میاں سمرے کی مظاہرین نے حکومتی پولیسیز کے خلاف نارے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ پیٹرول کی قیمت میں کیا گیا حالیہ اضافہ فوری واپس لیا جائے مقررین کا کہنا تھا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث عوام کے صبر کا پیمانہ لبریس ہوتا جا رہا ہے اور عوام کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کیا جا رہا ہے مزید خبروں سے پہلے ہاں لیں گے ایک بریک میرپور خاص کے ایک نچ تعلیمی ادارے میں جشن بہارہ اور سپورٹس ٹریک کی تقریب کائنکات کیا گیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں آتف بروس کی ریپورٹ بنیادی تعلیم کی فرہامی کے لیے اسکول بہترین درزگاہ ہوتی ہے جہاں پر بچوں کو تعلیم کے ساتھ غیر نسابی سرگرمیوں کے ذریعے اپنے اندر چھپی ہوئی مہارت کو پیش کرنے کی مواقع ملتے ہیں ملپوخاص کی نجی تعلیمی ادارے علامہ اقبال اسکول کی جانب سے جشنے موسم میں بہارہ کی آمد کی حوالے سے ایک پروکار تقریب منعقید کی گئی جس میں ڈیپٹی کمیشنر ملپوخاص نظیم الرحمان میمن اور ایس ایس پی ملپوخاص ریاض سمرو نے خصوصی شرکت کی تقریب کی حوالے سے اسکول ایڈمنسٹریٹر ازر جلانی کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ بہار کے موسم کو جو ہے وہ ہمارے شہر میں ویلکم کیا ہے امن و امان کے حساب سے بائیچارگی کے حساب سے جشنے موسم میں بہارہ تقریب میں اسکول کے بچوں کی جانب سے ثقافتری ٹیبلو، علاقہ ہی رکس، اسپون ریس، سیک ریس اور میوزیکل چیئر کے علاوہ دیگر کھیلوں کو بھی رکھا گیا تھا تقریب میں حصہ لینے والے بچوں نے اپنے خیالات کچھ اس طرح سے بیان کیے ہم لوگوں نے اس میں ٹیبلو کیے کافی زیادہ مقابلے ہوئے ہم لوگوں کے اور ہم لوگوں نے بہت انجوائی کیا موسم بہارہ تقریب میں آنے والے مہمانوں کو اسکول انتظامیہ کی جانب سے اجرک کے تحایب بھی پیش کیے گئے جبکہ موزز مہمانوں نے اسکول کے بچوں اور ان کے والدوں سے خدا بھی کیا اسکول میں کھانے پینے کے اسٹرال بھی لگائے گئے بچوں کے والدین بھی اپنے بچوں کی کارکردگی سے مطمئن دکھائی دیئے تقریب میں ہونے والے مقابلوں میں پوریشن حاصل کرنے والے بچوں اور اسکول سٹاف میں خاص مہمانوں نے انعامات بھی تقسیم کیے اسکول ٹیچر میس نیزہ کی رنڈ نے جیشن بہارہ تقریب میں پیش کی جانے والے آئیٹم کے بارے میں بتایا کہ یہ پروگرام رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا دماغ جو ہے تھوڑا ایڈوکیشن سے ہٹ کر ایکسٹرا کیریکولر ایکسٹری ویڈیز میں آنا تھے جس میں بچے کا مائنٹ شارپ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ایک پڑھلکی ماں اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکتی ہے اور تعلیم افساد طالبیل مستقبل کے میمار بھی ہوتے ہیں اس لیے اسکولوں میں غیر نسابی سرگرمیوں کا ہونا ایک خوشائن بات بھی ہے بہار کی آمد امن ماحول کے اکاسی بھی کرتی ہے اس لیے نہ صرف اسکولوں بلکہ سرکاری سطا پر بھی موسم میں بہار کا جشن منایا جانا چاہیے عاطف ولوج وقت نیوز میر پرخواست شہداد کوٹ کے نواہی گاہ عمرت خان مستوئی کے رہائشیوں اور جسکم کے کارکنان نے سکول کی تعمیر میں مبینہ کرپشن کے خلاف احتجازی مظاہرہ کرتے ہوئے علامتی بھوکر تال کی کامریٹ بچل مستوئی چاوید مستوئی اور ذلفکار مقسی کی قیادت میں سنگڑوں افراد نے احتجازی مظاہرہ کرتے ہوئے علامتی بھوکر تال کی اس موقع پر قائدین نے میڈیا کو بتایا کہ ایک سماجی تنظیم کے عدداران نے کرپشن کر کے سکول کی تعمیر کا کام روک دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ سکول کی تعمیر کے دوران کی جانے والی کرپشن پر احتجاز کے باوجود منتخب نمائندوں اور محکمہ تعلیم کے حلکاروں کی جانے سے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سماجی تنظیم کے عدداروں کی کرپشن کے ان نوٹس لے کر ان کے خلاف آنی کاروائی کر کے سکول کی تعمیر کا کام مکمل کر آیا جائے ایسیس بی کشمور عمر فاروق سلامت نے کہا ہے کہ کند کورٹ میں تجابزات کے خاتمے کے لیے انہوں نے کہا کہ ظلہ بھر میں تجابزات کے خلاف آپریشن کے لیے پولیس انتظامیہ کا ساتھ دے رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ شہر میں امن و امان کے حوالے سے انہوں نے گزشتہ ماں اپنا ذاتی نمر دیا تھا تاکہ کسی بھی ناخوشکوار واقعہ کی اطلاع پر کاروائی کی جا سکے اس موقع پر سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ دیگر افراد بھی موجود تھے تقریب سے استاد پھنل خان منگی نے کہا کہ اس اس پی کشمور عمر فاروق سلامت نے شہر میں امن و امان بحال کرنے کے کام میں اہم کردار ادا کیا ہے وزیراعلا سندھ کے مشیر حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ بارش اور سلابی پانی کی نکاسی حکومت کی اولین ترجی ہے دادو میں سلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد سرکٹ ہاؤز میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ میں سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے حکومت نے اٹھائیس ارب چالیس کروڑ پر جاری کر دیئے ہیں جبکہ پاکستان کارڈ اور بیچ خات کی رقم اس کے علاوہ ہے حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ اگر کسی علاقے میں نے کہا سی آپ کے لیے رقم درکار ہے تو متعلقہ حکام کو لیٹر لکھا جائے دو روز کے اندر اندر رقم جاری کر دی جائے گی انہوں نے کہا کہ سینٹ انتخابات کے بعد سیاسی تماشائی ہاتھ ملتے رہ گئے ہیں یہ اتحاد آنے والے انتخابات میں بھی جاری رہے گا حیدر آباد میں قتل ہونے والے نوجوان کے قاتلوں کی ادم گرفتاری کے خلاف دادو میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے میں شریف افراد نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نارے درج تھے مظاہرین نے پرس کلپ کے سامنے دھرنا بھی دیا اس موقع پر لیاکت سومرو خالد سومرو شریف سومرو اور دیگر کا کہنا تھا کہ نوجوان آزم سومرو کے قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے انہوں نے واضح کیا کہ اگر قاتلوں کو فوری گرفتار نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا کشمور میں آج اس تھامرہ کے سینٹر منتخب ہونے پر سپاک اور پیپس پارتری یوٹ کی جانب سے ریلی نکالی گئی ریلی شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی ڈسٹک پریس کلپ کشمور کے سامنے پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی ریلی کے شرکانے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درست تھے صدر پی اے سیف وشیر احمد جاکرانی چنلل سیکریٹری سپاک محمد رمضان ملک اور تعلقہ صدر یوت غلام یا سین مزاری کی غیادت میں نکالی جانے والی ریلی کے شرکانے آج اس تھامرہ کے سینٹر منتخب ہونے کی خوشی میں پیپس واری کے حق میں نعرے بازی کی اس موقع پر ریلی میں سمرو ملک نور الدین میرانی سفیر احمد سمرو ایم افصل سمرو ماشوک احمد خوسو ولی محمد مزاری اور علی محمد کے علاوہ دیگر افراد نے شرکت کی رکنے قومی اسمبلی ڈاکٹر ازرا نے کہا ہے کہ پولیس افسران جرائم پیشوں افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے محنت اور لگن سے کام کریں نواب شاہ میں ایک اجرات کے دوران ڈاکٹر ازرا نے امن اوان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر پولیس افسران پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ زلہ بن ازیر آباد میں پولیس کی کارکردگی زیرو ہے انہوں نے اس اس پی نصار احمد چنہ کو ہدایت کی کہ جرائم پیش آفراد کے خلاف آپریشن کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور فرائز میں غفلت بردنے والے اسے چو کے خلاف ان کو ایڈی کی جائے اس موقع پر اجراس میں بیپس پارٹی کے رہنماز یاوالحسن سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے مزید خبروں کی جانے بڑھیں گے اس پریک کے بعد میر پر خاص میں وومن پولیس اسٹیشن سمیت ساتھ نئے تھانوں میں پولیس موبائل اور دیگر سامان تقسیم کرنے کے لئے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ایس ایس پی میر پور خاص کے آفس میں زلہ بھر میں ساتھ نئے تھانوں کے خیام اور نئے تائنات ایسے چوز اور جمانوں میں پولیس موبائل اور دیگر سامان دینے کی تقریب مناکت کی گئی اس موقع پر ایس ایس پی ریاض سمرو کا کہنا تھا کہ تمام پولیس سٹیشن کو نئی موبائلز موٹر سائیکل اور وائلز سسٹم اسلحہ سٹیشنری فانیچر اور سٹاف فراہم کیا گیا ہے تاکہ تھانے کے امور احسن طریقے سے انجام دیے جا سکے انہوں نے کہا کہ مومن پولیس سٹیشن کے قیام سے معاشرہ کی مظلوم مورتوں پر ہونے والے مظالم کنٹرول کرنے میں بڑی مدد ملے گی میر پور ماتھیلوں کی خاتون سے زبردستی شادی کرنے کے خلاف فیدر آباد میں جی اے سندھ سٹوڈنٹس فیڈریشن مہران یونیورسٹی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جسے آپ کے صدر ارفان علی چارچر نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میر پور ماتھیلوں کی رہائشی رنکل کماری پرائیمنی سکول ٹیچر ہے جسے چوبیس فروری کو مبینہ طور پر اغوا کرنے کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بعد ازان عوید شاہ نامی شخص نے مبینہ طور پر اسے زبردستی شادی کر لی ان کا کہنا تاکہ مذکورہ نکاح غیر قانونی ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ خاتون کو اس کے والدین کے حوالے کرنے کے ساتھ اسے انصاف بھی فراہم کیا جائے جیئے سندھ قومی مہاز کے چیرمن بشیر خان قریشی نے کہا ہے کہ ہندووں کے ساتھ زیادتیاں بند نہ کی گئیں تو صوبے بھر میں پیہ چام ہر تال کی جائے گی میر پور خاص میں ہندو پنچائیت کی جانب سے مناقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ ایک سازش کے تحت تھرپارکر، عمر کوٹ اور میر پور خاص میں دیگر لوگوں کو آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس موقع پر جیئے سندھ مہاز کے نیاز کالانی، آکاش ملہ، نجف لغاری اور ہندو پنچائیت کے احتیداروں کے ساتھ کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی تقریب میں ہندو پنچائیت کے صدر سابق ایم پی اے لاشمنداز نے ہندو برادری کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا حدرباد میں محکمہ ریونیو کے افسران کو روکن قومی اسمبلی کی مبینہ دھمکیوں کے خلاف پال پاکستان ریونیو سندھ ایمپلائیز اسوسیشن کی جانب سے علامتی بھوکھر تال کی گئی ہے علامتی بھوکھر تال کے دوران اسوسیشن کے رہنما سید سردار علی شاہ تجمع الحسین شاہ، کاشف فہید شیخ عزیز احمد سومرو اور دیگر نے صدر اور وزیراعظم سے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے پیپس پارٹی کی روکن قومی اسمبلی شگفتہ جمانی کے خلاف فوری کاروائی کی جائے خیرپور کے پولیس اہلکار عرفان علی قورائی کے افوا کے خلاف اہل علاقہ اور ورسہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا جنہا فالونی کی رہائشیوں نے سگد شاکت شاہ کی خیادت میں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نارے درج تھے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے الزام لگایا کہ خیرپور تھانہ بی سیکشن کے سابق شہید پولیس انسپیکٹر امام بخش قورائی کے چھوٹے بھائی پولیس اہلکار عرفان علی قورائی کو عالی پولیس افسران نے گرفتار کر کے غائب کر دیا ہے خدشہ ہے کہ اسے جھوٹے مقابلے میں قتل کر دیا جائے گا انہوں نے وزیراعظم سمیت آلہ پولیس حکام سے مطالبہ کیا کے پولیس اہلکار عرفان علی قورائی کو بازیاب کرا کے عدالت میں پیش کیا جائے بسورت دیگر گورنر اور وزیراعلا ہاؤس کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے حیدر آباد میں جمعی طلبہ اسلام کی جانب سے افغانستان میں قرآن پاک کی بہرمتی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے حیدر آباد پریس کلپ کے سامنے مظاہرین نے مختلف پلیکارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے اس موقع پر جیوائی زلہ حیدر آباد کے صدر مولانا تاج محمد جی ٹی آئی حیدر آباد کے صدر حافظ محمد عثمان اور جنرل سیکریٹری غلام یاسین گھوٹو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی فوجیوں نے امت مسلمہ کو غیرت للکارہ ہے لیکن مسلم ممالک کے حکمران امریکی خوف کے باعث خاموش تمہ شائع بنے ہوئے ہیں جبکہ پوری دنیا کے مسلمان سے راپا احتجاج ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان میں کھلی مداخلت کر رہا ہے مگر ہم نے کبھی کسی کے بارے میں نازبہ الفاظ استعمال نہیں کیے اسے قبل پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ زلہ حیدر آباد کے کارکنان نے بھی پریس کلپ کے سامنے مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ کا پتلا نظریاتش کیا دعوت ہوئے محکمہ ثقافت سندھ کی جانب سے سندھ کے مشہور شائر شیخ عیاز کی نواسیویں سالگرہ پر تقریب کا انعقاد کیا گیا محکمہ ثقافت سندھ کی جانب سے علامہ قاضی لائبریری میں مناقضہ تقریب میں مقررین کا کہنا تھا کہ شیخ عیاز ایک قومی ہیرو تھے اور انہوں نے سندھ میں انقلابی شائری کو فروغ دیا شیخ عیاز آج ہم میں موجود نہیں لیکن ان کی شائری آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہے ان کا کہنا تھا کہ شیخ عیاز کو سندھ میں بہت پڑھا جاتا تھا تقریب میں محکمہ ثقافت دادو کے انچارج نزاکت علی فضلانی پروفیسر عزیز کینگرانی انفرمیشن آفیسر رفیق احمد سولنگی اور حاکم علی بخاری کے علاوہ دیگر افراد موجود تھے بیر پرخاص میں حالیہ بارشوں میں جہنبک ہونے والوں کے لواہیقین کی مالی امداد کے لیے سماتی جنزیموں کی جانب سے ریلی نکالی گئی ہے ریلی میں شریق عدداران کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال بارشوں اور سیلاب کی تباہکاریوں سے حلاق ہونے والے لوگوں کے لیے حکومت کی جانب سے مالی امداد کا اعلان کیا گیا مگر جامحہ کونے والوں کے لواہیقین کو چھائمہ گزر جانے کے باوجود معاوضہ نہیں دیا گیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سلابی صورتحال میں ہزاروں افراد اب بھی دربدر کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جبکہ حکمران متاثرہ افراد کی مدد کرنے کی بجائے صرف زبانی دعوے کر رہے ہیں سماتی تنظیموں کے عدداران نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سلابی صورتحال میں بننے والے افراد کی لواہیقین کو جلد معاوضہ ادا کیا جائے بسور تدیگر وہ تحریک چلانے پر مجبور ہوں گے دادو میں پیرامیڈکل اسوسییشن نے چانڈیو کالج لڑکانہ میں میڈیکل سٹاف پر فائرنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا دادو میں پیرامیڈکل سٹاف پر ایم ایس کے حمایتی افراد کی فائرنگ کے خلاف پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرے کرتے ہوئے مظاہری نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ہاتھوں میں پلیکارز اٹھا رکھے تھے اس موقع پر پیرامیڈکل اسوسییشن کے رہنماؤں رفیق پنہور، نصار لاشاری اور دیگر کا کہنا تھا کہ پولیس کمیشن مافیا ٹول کے سرگردہ جرائم پیشہ اناثر کو جل گرفتار کرے انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں باعثر ملزمان کے خلاف انصاف فراہم کیا جائے گا بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا تنول آیار میں الخدمت فاؤنڈیشن سندھ کے تحت چلنے والے اسپتالوں میں مفت علاج مالچہ کی فراہمی کے لیے تین کروڑ اوپے کا سامان تقسیم کیا گیا ہے سامان کی تقسیم پہ لیے تنول آیار میں ایک سادہ تقریب کو انعقاد کیا گیا جس میں الخدمت فاؤنڈیشن کے سندھ بھر کے ذمہ داران نے شرکت کی تقریب میں ہیلپ ہینڈ کے ریلیف ریپارٹمنٹ کے پروگرام انچارچ ریاست ساکم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہیلپ ہینڈ پاکستان بھر میں مفت علاج کی سہولت فراہم کرتے ہوئے اسپتالوں تک امداد پہنچانے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے تمام صوبوں اور پس ماندہ علاقوں کے افلاحی اسپتالوں میں میڈیکل کا سامان فراہم کر رہے ہیں اس موقع پر ریاست ساکم نے ورلڈ میڈیکل ریلیف کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے پاکستان میں سہت کے شعبے میں بہتری کے لیے اتیاد فراہم کیے تقریب میں حاجی شفیق مغل محمد یونس قائم خانی اور ڈاکٹر اکبر آرائیم بھی موجود تھے اور اب کچھ قبریں صبح بلوچستان سے خوزار ندو کار کنان کے قتل پر بین پی مینگل کی طرف سے کوئٹا سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں احتجاج کیا گیا ہے کوئٹا میں مرکزی نائب صدر ساتھ جترین ایڈوکیٹ کی خیالت میں پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ بین پی کے درجنوں کار کنان کو قتل کیا جا چکا ہے لیکن ان حدکنڈوں سے ان کے حوصلے پس نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ اپنے حقوق کے حصول کی جو دجہت سے دستبردار ہوں گے انہوں نے کہا کہ اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ساتھ حکومت بی بلوچ رہنماؤں کے قتل میں ملوث ہے واضح رہے کے خوزدار میں اے ان پی کے دو کارکنان سلمان اور وحید کو ٹارگٹ کلنگ میں قتل کر دیا گیا تھا اور اب کچھ خبریں صوبہ خبر پختون خاصے پی بس پاری رہنماؤں رکن قومی اسم لیلال محمد خان نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت عوام کو درپیش مسائل حل کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہی مالاکن کے نواحی علاقے میں سوئی گیس کی فراہمی کے سلسلے میں مناقضہ افتائی تقریب سے خطاب کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن مسائل بروے کار لا رہی ہے تاہم خبر پختون خواہ حکومت کی طرف سے مالاکن کے عوام کو درپیش مسائل حل کرنے میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے عوام کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ سوئی گیس کی فراہمی کے منصوبے پر چار کروڑ دس لاکھ روپے لاغت آئے گی جس سے پانی کے گھر گھر سوئی گیس کے سہولت پہنچائے گی اس موقع پر جی ایم سوئی گیس نے کہا کہ سوئی گیس ایک قدرتی اتیہ ہے تاہم سارفین اس کے استعمال میں احتیاط کر کے دوسرے سارفین کا بھی خیال لکھیں تقریب میں پیپس وارڈ مالاکن کے سینئر نائب صدر اسد لال خان آلم زیب خالد خان اور قاضی یوسف کے علاوہ وزیراعظم سیکٹرٹیریٹ کے نمائن دے سرور خان بھی موجود ہے کراچی سے خیبر تک کے خبرنامی مفتہ کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وقت کے ساتھ رہی ہے